یومی پاکستان بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان 23 مارچ کو بھرپور قومی اجیتی کے ساتھ ریٹ کا نقاد ہوگا جی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر اختیخار کہتے ہیں ٹیلرزم سے ٹورزم تک کا سفر بڑا کٹھن گزرا دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں سرگرمیاں بڑھنے لگی گوادر شمالی علاقے اور کے ٹو دنیا کی توجہ کا ملکز بنے ہوئے ہیں آپریشن رد الفصاف میں کئی سنگمی ربور کیے قوم کے بھرپور طاغوں سے دہشت گردوں اور سہورت کاروں کا خاتمہ ممکن ہوا دہشت گردوں کو کافی حد تک ڈینٹ لگا دیا مزید کام جاری ہے دنیا نے بھی سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو سراہا پہلے کمرے میں ساپ چھوڑا اب جیل میں جان سے مارنے کی کوشش ڈاکٹر نے بھی حلیم عادل شیخ پر تشدد کی تصدیق کر دی جیل کی ویڈیو بھی منظریام پر ترجمان سے الحکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں پولنڈ اسٹیشن پر مسلح افراد کے ساتھ دھاوہ بولنے پر گرفتاری ہوئی کیا تحیق انصاف اور اس کے کارکردگ قانون سے بالتر ہیں ایک پاکستان کی بات ہے تو پولس قانون پر عمل کر رہی ہے پی ایس ایل سیزن سکس کے سلسنی پیز میچز جاری لاہور کلندر سے کوئٹا گلیڈیٹرز مدے مقابل لاہور کلندرز کا ٹاپس چھیل کر فیلڈنگ کا فیصلہ اور گوادر کے شائع کی نے کرکٹ کے لیے بڑی خبر ملک کے سب سے خوبصورت گوادر اسٹیڈیم میں کراچی کینگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ایک نمائشی میچ کروانے کا فیصلہ یہ میچ بائیس مارچ کو پی ایس ایل سکس کے فائنل کے بعد کروایا جائے گا حتمی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وفاقی وزیر برائی سائنس و ٹیکنالوجی فوہ چہدری کہتے ہیں کہ پاکستان نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین تیار کر لی ہے وفاقی وزیر فوہ چہدری کی ووٹنگ مشین سے متعلق بریفنگ انہوں نے بتایا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے پہلے حصے پر انتخابی نشانات ہوں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا دوسرا حصہ پریزائنگ آفیسر کے پاس ہوگا پریزائنگ آفیسر ہی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو آن کر سکے گا مشین کے ذریعے ووٹر کسی بھی نشان پر کلک کر کے ووٹ ڈال سکے گا انتخابی نشان پر کلک کر کے الیکٹرونک ووٹ کاسٹ ہو جائے گا مشین سے ووٹ کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر بھی پرنٹ ہوگا جس کو ووٹ کاسٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس مشین کو نادرہ ناسٹ اور کانسٹ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وزارت سائنس اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرونکس نے بڑا زبردست کام کیا ہے نیوزو سوڈیو سے سرحال اتنا ہی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام The Reporters دیکھتے رہیے